سعودی عرب میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے تقریب مناکت کی گئی جس میں سیاسی، سماجی، عدبی اور مذہبی جماعتوں کی عراقی نیشرکت کی تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی ریپورٹ میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پاک سعودی تعلقات کو نئی جہد دینے کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث نے ریاض میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جمعیت اہل حدیث ریاض کے امیر مولانا عبد المالک مجاہد نے کہا سعودی عرب پاکستان کا درینہ دوست ہے جس سے پاکستانی عوام بھی جذباتی اور مذہبی عقیدت رکھتے ہیں قیدیوں کی رہائی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جناب محترم عمران خان صاحب کا اور ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے ویزا فیس جو ہے جو کم ہوئی ہے خاص تو پرویلٹ ویزا میرا حال ہے جتنے ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹے ہمارے عزیز اکار ابو سب کے سب آئیں اور وہ جو تقریباً کم ہو بھی اس تین ہزار کی فیز تھی اس کا کم ہونا یہ میں سمجھتا ہوں سفارتکاروں کا بہت بڑا ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے ہمارے سفراء کو ہماری حکومت کو اور یہ سلسلہ آج چاہاں نہیں ہے پاپی پرانا چلا آ رہا تھا لیکن الحمدللہ جس کو اللہ تعالی کریڈٹ دے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس حکومت کے کارناموں کے اندر یہ بات جائے گی کہ ویزا فیز جو ہے وہ کم ہوئی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد اکرم رانا حافظ عبدالوحید اور دیگر نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں اسلامی ممالک مل کر ترقی کی نئی منزل تیہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سعودی عرب میں مقیم ورکرز اور جیلوں میں قیاد پاکستانیوں کی رہائی کے لیے ولی اہد محمد بن سلمان کو کہا اس سے انہوں نے اوورسیز کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں ہمارے لیے ایک بہتی مسرط کا موقع ہے جس میں ایسے سے فیصلے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے سب سے پہلے تو آج جو قیادیوں کا مسئلہ ہمارا ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارا ویزا کام ہوئے ہے جو ایک پرابم ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو کسی کو بلانے کے لیے یہاں پہ تو وہ ویزا کے لیے جو اقدام کیے ہیں بہت اشہر کیے ہیں یہ دونوں ملکوں کا مائدہ ہے جی اس میں دونوں ریاستیں جناب اور جس گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ بہت کم ہوا ہے اور جس طرح عمران خان نے ان سے التجاہ کی اور جس انداز میں پاکستان کی جو ہے لیبرز کی نام لیا یہ پہلے مطلب سوارتی عداب سے ہٹ کے انہوں نے کیا لیکن آگے سے جو ان کا ریاکشن تھا کمال کا تھا وہ ریاکشن جس میں انہوں نے کہا جو ایک پوری پوری ایشیا میں ایک جو میسیج گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے جو انجینئرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس ملک کی ایکانومی میں اپنا بہت بڑا ایک کردار ادا کیا تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ایک جسر گیا ہے سعودی عرب پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہے اس کو مزید تقویت ملی ہے اور ہمارے یہ تعلقات ستر سات دھائیوں سے ہیں جس کی مثال شاہ فیصل کا استقبال سے لے کے پھر اس کے بعد ملک فہد صاحب پھر ملک عبداللہ اور سلمان صاحب کا جس طریقے سے استقبال قوم نے کیا تھا آج اسی طریقے سے قوم نے پھر اپنے اس عظیم ملک کے قائد کو ویلکم کیا ہے شرکان پاک سعودی تعلقات کو نئی بنیادوں پر استوار کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا موسیقی